اس وقت ہم پاکستان پورٹی اسوسییشن ہیں نادن زون کے سابق چیرمین اور لیئر ونگ کے روحے روان ڈاکٹر حرشد حنیف چوئیس آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو لیئر کا جو بہاران پیدا ہوا ہے اور آپ نے یکم جنری تک کھچنیاں بند کرنا کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا ہے کیا وجوہات ہیں جی شکریہ جی اصل میں ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال پچھلے دو تین سال لیئر کے اچھے سیزن رہے ہیں تو بیسیکلی تو اوور پروڈیکشن ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ فروری مارچ سے آنورڈ جب برڈ کلنگ ہونی تھی تو اتنی زیادہ برڈ کی کلنگ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے موجودہ جو سینیریو ہے جس میں ڈالر اور یورو کا ریٹ بڑھا ہے تو اس ریٹ کے بڑھنی کی بیئی سے کاسٹ آف پروڈیکشن جو ماری ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گی جبکہ اس کے مقابلے میں انڈا جو نا وہ ستارہ اٹھارہ سو انیس سو دو ازار میں یہ فروری مارچ سے لے کر کنٹینوس چلتا رہا تو اس کی وجہ سے فارمر کو بہت زیادہ لاسز ہوا پھر اس کے بعد فروری مارچ میں ریپلیسمنٹ ہوئی ریپلیسمنٹ میں بھی لوگوں کو ابھی تک لاسز جا رہے ہیں اور انڈا سستہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا کورسٹور میں چلا گیا جس میں سینٹر پنجاب میں زیادہ در تو قریبا ہماری کلکولیشن کے مطابق آٹھ لاکھ کے قریب پیٹی جو آنا وہ کورسٹور میں چلے گی تو اب موسم نے بھی ایک لیا ہے مطلب اتنی سپیڈ سے موسم جو آنا وہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے ابھی تک کنسپٹ ہے کہ سردیوں میں زیادہ انڈے کا کنسپشن زیادہ ہوتی ہے یہ ریزن ہوئی ہے اس کی وجہ سے مطلب ہمارا سیزن ٹلی ہو گیا سارے فیکٹر آئی ایس میں تو ہماری جو لیئر کی پوزیشن ہے چوزے کی وہ فارمر کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ چوزہ ڈال سکے لیئر کمپنیوں کوئی تھی کوشش ہوتی ہے کہ نومبر دیسمبر میں ڈالیں تو اس میں ہم نے انڈیویجل طور پر ہم نے سارے دوستوں نے مطلب یہ ڈسکس کیا کہ جنوری میں کسی کے پاس بکنگ نہیں ہے ممکن ہے کہ فروری کے کچھ اندین وہ بھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ لیئر کمپنی جو اپنی پروڈیشن شروع کر سکے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ابھی تک ریپلیسمنٹ جو کہ لیئے فارمر تیار نہیں ہے فارمر کے پاس پیسہ نہیں ہے چوزہ تو فارمر کو مل جائے گا ریٹ کم کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے یا کریٹ پہ لیکن بیسک جو پرابلم ہے وہ فیڈ کا ہے فارمر کا جو کیپٹل تھا وہ ڈرین ہو چکا ہے اب فارمر کے پاس احساسے ہیں جب کیپٹل نہیں ہوگا ورکنگ کیپٹل نہیں ہوگا تو احساسے کیا کریں گے یہ ریزن ہے آپ یہ بتائیں کہ پہلے افرانستان کو پاکستان چھنڈا کے سپورٹ ہوتا تھا یہ جو ہے ٹیبل اگنی اب اس کا تو نہیں افیکٹ ہے کہ ہمیں مدد وہاں ایران تو زیادہ نہیں ڈرٹس اپ ہوا یہ تھا کہ پچھلے ایک دو ماہ میں ایران کے ساتھ ان کی تجارت کافی رہی ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ایران میں انڈا جو آنا وہ ہم سے بھی سستہ تھا دوسرے ایران ایران نے انڈا اتنا زیادہ ان لوگوں کو دیا کہ ہمارا ہمارے لیے مشکل تھا کہ وہاں لیکن کنٹینوس آپ دیکھیں پورے سال میں کچھ پرسنٹیج وہ افغانستان میں جاتی رہی ہے ابھی ان کے ایران کے حالات خراب ہوئے ہیں ادھر کوئی ان کا دی ویلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بین لگا دیا ہے اب ایران کا انڈا پچھلے پندرہ بیس دن سے بند ہے تو آلموسٹ ہمارے ہی انڈا جا رہا ہے سارا اچھا ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جو شکایت ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں لیس بہت چلتی ہے یہ پہلے اب آپ چھئی لوگوں نے لیئرڈ انڈرسٹری سے لیئر جو لوگ کرتے ہیں ان سے یہ دیکھتے ہوئے برائیلر میں بھی یہ کام کر دی ہے کہ اگر ریٹ بتیسو رو پہ ہے تو لیس کر کے چار سو ساڑے اٹھائیسو رو بکھ رہا ہے تو اس سیسٹم کو اگر اٹھائیسو ہے تو اٹھائیسو نکالے نا فارم گیٹ جو فارم گیٹ بتیسو تنا نکلے اس پہ کیا ہے ٹیکنیکلی کیا مسئلہ یہ جو ٹیکنیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونا ایسی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ساڑھے تین سو ایٹ این ایوریج جو آنا وہ مین جو سیٹی ہے جہ در پروڈیوسنگ ایری ہے لیس ہو گیا پرمنٹ تو اسے اوپر ہی مارکٹ جاتی ہے جو کیش لے کے جاتا ہے وہ پچاس سے لے کر سو روپے وہ کہتا ہے جی میں نے تو کیش دینا ہے تو مجھے آپ اس ریٹ پر انڈا دیں تو بیسیکلی یہ ہو ہے کہ ہم لوگوں نے کوشی کی ہے کہ لیس کم سے کم ہو لیکن فارمر کمیونٹی جو ہے نا اور ان کی خواہش ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل اس وقت سپورٹ کی جائے وہ آرٹیفیشل والا جو مسئلہ نا اس کی ویسے سارے پرابلم نہیں آرٹیفیشل سپورٹ تو آپ ہی ٹھیک ہے یہ فارمر کا تو اٹھائی سو روپے بکتا ہے کنزیومر کا آگے اس کو جب اب چار سو روپے کا فرق ڈالتے ہیں انہا اس کرتے ہیں تو کنزیومر کو تو ریٹ وہ ہی لگاتا ہے جا کے بھی اگر اس نے اصل میں ریٹیل اور کنزیومر کے درمیان کافی فرق ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ ختمناک تو ہے یہ بہت زیادہ ختمناک ہاں ہم لوگ اس کو کوشی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب اس وقت بنا ہوا ہے لیکن جب پروڈیشن نارمل آ جائے گی مرگی کی کلنگ ہو جائے گی تو یہ لیس نارمل آ جائے گا نارمل طریقے سے ہو جائے گا پھر اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیر کی جو پروڈیشن ہے بڑھائی ہے اس وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامناک کرنا بڑھا کہ اب ہمارے پہلے اتنی لیر کی پروڈیشن نہیں تھی یہ پچھلے پانچ سالوں میں کافی آگے گئے ہیں ہم لوگ اس میں دو چیزیں ہیں پہلے کنونشن طریقے سے کام ہوتا تھا تو اب وہ ختم ہو گیا اب جو ہنا بیٹری کے جس پہ اور دوسری لوکل کے جس پہ کام ہو رہا ہے تو پہلے پہلے جو بریڈز تھی وہ اتنی زیادہ ایفیشنٹ بھی نہیں تھی نائی فیڈ ایفیشنٹ تھی اب یہ تین فیکٹر ہو گیا ایک یہ کہ اوپر پروڈیشن زیادہ ہو گیا دوسرے یہ ہے کہ بڑھ نائنٹی سکس نائنٹی سیون نائنٹی ایئٹ پرسنٹ دے دیتا ہے تیسرے یہ ہے کہ بڑے لمبے ٹائم پہ دیتا ہے کیونکہ ان کو جو انوائرمنٹ چاہیے وہ آویلبل ہے تو اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ پورے پنجاب میں آپ بلکہ پورے پاکستان میں آپ جدر جدر کنزپشن ایریہ تھا وہاں وہاں پروڈیشن ایریہ بن گیا یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو اس کو کنزپشن کو بڑھانے کے لیے آپ کے نبے انڈے تقریباً آ رہی ہے سالانا بڑھی ہے پہلے سے بڑھ اس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کاروبار میں سوچا کہ کیا اس کو ہم بوسٹ کریں سارے پروڈکشن بڑھ گئی ہے آپ کے پاس تو پھر ریٹ کم ہے تاس پندرہ دن پہلے ہمارے سارے لیئر فارمر ادھر کٹھے ہوئے تھے پی پی آفس میں تو ادھر کوئی وہ بنا رہے تھے پروگرام کے فانڈ کٹھا کر کے تو کنزومر ایویرنس دی جائے اس کے علاوہ ایکس پروڈکشن بڑھانے کے لیے کام کیا جائے یہ باتیں دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جو انڈا جو بنیادی کچھا ہے یہ جو سکولوں کے بچے ہیں جو غریب سکولوں کے بچے ہیں اس طرح خواتین اور بچیاں ان تک بنانے کا کوئی پروگرام مطلب ہے کہ تاکہ وہ کھائیں گے تو پھر کنزمشن نہیں پڑے گی پروگرام مطلب ہے یہ فیشن میں تو نہیں ہے وہ تو انڈا جتنا کھائیں گے اصل چیز تو وہ ٹارگٹ ہے کہ یہ چیز ہے وہ کام ہونا چاہیے اور یہ میڈیا کے درو ہونا چاہیے کیونکہ فارمر جو ان کے پاس بچارے کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم دے سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ سارا دن اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہے کٹے کریں اور فیڈ بنائیں یا فیڈ لیں اس حلسلے میں اور اس کے علاوہ آپ اپنی لیورز کو پیسے دیں اس کے علاوہ بہت زیادہ تین چار گنا ہماری جو لیکٹی سٹی بل جو بڑھ گئے ہیں ان کو کٹھا کرنا یہ فارمر کا بہت مسئلہ ہے اچھا ایک اور آپ کے یہاں چڑھ رہا ہے یہ تزویز بھی ہے کہ انڈے کو تول کے بکنا چاہیے یہ چیزیں کافی انڈرسٹرین میں گھتش کرتی ہیں کہ آپ پر کلو کا ریڈ کھلا ہے جس طرح یہ کنوں پہلے یہاں ادھر پنجاب میں تو درجن کے حساب سے بکتے ہیں اب آئیسا سے یہ بڑھنا اب تول کے بکنیشن ہو گئے ہیں پہلے بھی تھے عبدالحکیم صاحب چلے جائیں جنوبی پنجاب میں تو یہ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس انڈر کو بھائی بیٹ لے ہیں بلکہ پرک کے جی کیا میں لگا تھا کہ چھوٹا موٹا ہو یہ چیزیں جو مارکیٹ کا نا جی کہ چھوٹا انڈرہ جو ہے وہ آپ آدھی کمن پہ لیتے ہیں باز کا اور وہ دیتے بوری کمتے ہو دکاندار اس کو نہیں بلکل بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس کی رئیت ہے یہ ہے کہ یہ ابھی تین چار مار پہلے میں نے یہ ورکن کی تھی ڈاٹر سادک صاحب سے بھی ڈیسک کیا سب سے ڈیسکس کیا لیکن یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے لیکن ابھی انڈسٹری والے کوئی کیار نہیں ہے اس میں اس پر اگر اگر پر اسے کام کیا جائے لگتے رہے کہتے رہے تو یہ بلکل پر بھی آ جائے گا اور اس کے لیے فیدہ ہو کنزومر کے لیے فیدہ ہوگا ہے کنزومر کے لیے فیدہ ہوگا بہت شکریہ شکریہ